جی ناظرین تو امپریشنز بائی تیب میں آپ کی پیشہ خدمت ہے ایک ایسے چیز کا ریویو جس کا ہمیں تھا بے سبری سے انتظار جیہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں گوٹ سیزن ایٹ کی اپیسوڈ ون کی اس اپیسوڈ کی خاصیت یہ ہے کہ اس اپیسوڈ کے لیے ہمیں دو سال انتظار کرنا پڑا اس میں ہونے والی ریونینز کا انتظار پورے کے پورے آٹھ سال کیا گیا جیہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں جان سنو اور آریا سٹار کے ریونین کی جو کہ اتنی تھنڈی تھی جتنی ڈینیرس کو دیکھ کر سانسا کے جذبات خیر نئے اوپننگ کریڈٹس کو دیکھ کر ناظرین کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں جس میں آئیس کم اور ماربل زیادہ سے بنی ہوئی دیوار کے ٹوٹے ہوئے مناظر دکھایا جاتے ہیں اور پھر لاسٹ ہارت سے کیمرہ گزار کر ونٹر فیل کے اوپر گھمایا جاتا ہے جو کہ خود بھی گھوم رہا ہوتا ہے گارڈز وڈ کے ڈولوں کا 360 منظر جس کے بعد آپ کو لے جایا جاتا ہے ونٹر فیل کے اس ہال میں جہاں لٹل فنگر کی موت واقع ہوئی تھی اپنی باری کنگز لینڈنگ کے گھومتے ہوئے میناروں کی ہوتی ہے جس میں سے گزر کر ایکسٹرا لارڈ سائز کے تیر کا وائٹ شاٹ دکھایا جاتا ہے جس کے نشانے پر مرے ہوئے ڈریگن کی کھوپڑی بڑی ہوتی ہے اور آخر میں تشریف کو لال کر دینے والے آئرن تھرون کی نوکیلی کرسی کا منظر دکھایا جاتا ہے اپیسوڈ کی شروعات بلکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ سیزن ون اپیسوڈ ون کی ہوتی ہے جس میں رابرٹ نیٹ سے ملتا ہے یہاں ڈینیرس سانسا سٹار کے سامنے جلوہ افروز ہوتی ہے وہ دونوں نظروں کا تباہ دلہ ایسی قواتین کے طرح کرتی ہیں جن کی آخری بار سنہ سفیناس کی سیل پر ہاتھا پائی ہوئی ہو ڈینی سانسا کی خوبصورتی کو سرہتی ہے لیکن سانسا بھی سکول اور کالیج والی مریم کی طرح اس پیار کے پیغام کو سین کر دیتی ہے جس کے بعد آکورڈ کنورسیشن دکھائے جاتی ہے اور اگلا ریونین ہوتا ہے سانسا اور ٹیرین کا جس میں سانسا ٹیرین کو اپنی بہن کے ہاتھوں اللو بننے کا تانہ دیتی ہے اس کے بعد سرسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ سی جی آئی کا بجٹ کم ہونے کے باعث خاتھیوں کو ویسٹر آس لانا ممکن نہیں تھا جبکہ یورون اپنی خدمات پر کوئین سے انام مانگتا ہے جس کے رییکشن میں کوئین کے ڈائیلوگ سے ٹپکتی سختی بھی قابلے دیت ہوتی ہے پر بالی ووڈ سے انسپائر ڈائریکٹر پلٹ پلٹ والا سین ڈال کر کوئین کو پگلا دیتا ہے تجھے پیار کرتی ہے تو یہ پلٹ کے دیکھے گی پلٹ اتھیون گری جوائے چند تیروں سے جی ہاں بلکل چند تیروں سے اپنی بہن کو اپنے چچا کی قید سے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے آزاد ہوئی بہن اپنے بھائی کے سر سے سر مار کر اس کا سویا ہوا زمیر جگانے میں کامیاب ہوتی ہے جس کے بعد تھیون اپنی اصلی بہن کی مدد کرنے ونٹر فیل روانہ ہو جاتا ہے آگے چل کر خوبی اپنے بھتیجے کو ڈریکن کی سواری کی پیشکش کرتی ہے مگر جون سنو گھبرا کر کہتا ہے کہ میں نے کبھی پہلے کسی ڈریکن کی سواری نہیں کی جس کے مقابلے میں ڈینی جواب دیتی ہے یہاں یہ بات بھی قابل دیت ہے کہ اگر یہی سین بولی ووڈ میں ہوتا تو یہاں پر اب تک گانا لگ چکا ہوں اڑی اڑی جائے دل کی پتنگ دیکھو اڑی اڑی جائے دو دل ہڑے دو دل ہڑے اوٹھے آسمانوں میں جھڑے دل سین میں سیم جون سنو کو موسمی خبریں سناتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ ڈینی اس کی اصلی پھپی ہے جس کو سن کر جون سنو ہواس باختہ ہونے کی اوور ایکٹنگ کرتا ہے یہاں یہ منشن کرنا ضروری ہے کہ اگر یہی سین انڈین ڈرامے میں سامنے آنا ہوتا تو اس سین پر پوری کی پوری سات اپیسوڈز بنائے جا سکتی تھی پر خیر نائٹ کنگ اپنا ایبسٹرٹ آرٹ ورک لاسٹ ہارت کی دیوار پر نصب کر دیتا ہے جسے بیرک اپنی دلسمی تلوار سے چلا دیتا ہے جبکہ اپیسوڈ کا اختتام سیزن ون کی اپیسوڈ ون کی طرح جیمی اور برینڈ کے سامنے پر ہوتا ہے پر اس بار برینڈ بیٹھا جبکہ جیمی کھڑا ہوتا ہے جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا ریویو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ ریڈ رنگ کے بیل آئیکن کو دبانے پر آپ کو ملے گا میری طرف سے جیہاں ناظرین میری طرف سے میری نئی ویڈیو آنے پر نوٹیفیکیشن